دالت نے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور خاتون اول بشربی بی کو عدد کیس میں رہا کر دیا اور جو وہ ایک بےہودہ کیس تھا اس کو ڈیسمیس کیا کل بھی الحمدللہ ایک خوشی کا سما تھا کہ سپریم کورٹ نے اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت پارٹی تسلیم کیا اور ہماری ریزرف سیٹس ہمیں واپس ملی وہاں پہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چاروں کمیشنرز کو فیل پور مستعفی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور غلط تشریح کی آج کے حوالے سے میں بات کروں گا یہاں پہ میرے ساتھی میرے بڑے بھائی عظم خان صفاتی صاحب سینیٹر صاحب یہاں پہ انتظار پنجوتہ صاحب علی بٹر صاحب اور ہمارے ساری شاہستہ صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں وکیل صاحبہ ہم لوگ سارے ادھر پہنچے تقریباً ساڑھے چھے بجے سے لے کے اور ابھی تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے پہنے دس بجے تک ہم لوگ اڈیالا گیٹ کے سامنے کھڑے رہے پوری پولیس کی نفری وہاں پہ کھڑی رہی اور ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو اس گیٹ سے باہر وہ لے آئیں گے پر افسوس کی بات آج ایک فرشسٹ حکومت نے شابال شریف اور مریم نواز کی فاشسٹ حکومت نے اور یہاں پہ تیونات جو ایک کرنل اور میجر ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ الفت ڈیپڈیٹ سپریٹینڈنٹ انہوں نے میرے ساتھی کو یہاں پہ انتظار پنجوتہ صاحب کو حفظ بے جار یعنی کہ ان کو یرغمال بنائی رکھا ان کو اندر بٹھائی رکھا باہر نہیں آنے دیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ایک دوسرا گیٹ سائیڈ والا ادھر صرف اپنی پوری کرنے کے لیے بشرا بی بی کو گاڑی میں لائے اور پھر اندر جیل کے اندر لے گئے ایک دوسرے کیس میں اریسٹ کیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ ایک یہ ایک بنینا ریپبلک بن چکا ہے اور یہ بھی صرف نہیں یہاں پہ آج میرے خواتین و عزرات پاکستان کے مسلمانوں آج ہمارے رنڈے کھڑے ہوئے کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ اس چوکی میں پارلیمنٹیرینز کو نکالا گیا اور آج تو انتہا ہو گئی میں ان افسران کے پولیس افسران کے نام ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مغرب کی نماز ہوئی میرے بڑے بھائی سینیٹر آزم خان سواتین صاحب نے کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو انہوں نے گیٹ سے باہر رکھا ہوا تھا تو ہم لوگ سامنے گئے اور وہاں پہ جو عویس انسپیکٹر ہے چوکی اڈیالا کا اس کے ساتھ وسیع میسیچو اور ڈیالا اس کے ساتھ یہاں پہ ندیم زفر ایسیچو اور عزر شاہ ڈی ایس پی خواتین و عزرات ان لوگوں نے ہمارا رستہ روکا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں پر مسلمانوں کا رستہ کفار مکہ کے ٹائم پہ روکا جاتا تھا نماز نہیں پڑھی جاتی دی جاتی تھی آج ہم نے دیکھا کہ مریم نواز فارم فٹی سیون کی حکومت اور اس شاہ بار شریف کی کرپٹ حکومت کے اندر آئی جی جیل خانہ جات ٹاؤٹ آئی جی جیلز آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان ہوم منسٹر ہوم سیکرٹری موسن نکوی یہ سب کے سب ملوث ہیں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی ہم نے سین پہ گھاس پہ نماز پڑھی اور انشاءاللہ ان کے خلاف ہم لوگ پریولیج موشن تحریک استقاق میری پہلی بھی میں نے داخل کی ابھی دو اور میں تحریک استقاق یہاں پہ داخل کروں گا اور ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان پولیس افسران کو جب ہم نے ان سے بات کی یا افسر بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ہم لوگ کہیں یہ تو پولیس کی وردی میں میں سمجھتا ہوں یہ درندے ہیں ان میں غرور ہے یہ چور ہے یہ چکار ہے اور ان کو انشاءاللہ قانونی طور پہ ہم لوگ ان کا تاکب کریں گے ان کے خلاف میرے ساتھی انتظار پنجوتا صاحب کو ان انہوں نے جو یرغمال بنائی رکھا اس پہ نیب کا اس کا کیا نیب کا حرون ان ساروں اس نے گرفتار کیا تھا ان ساروں کو ہم لوگ انشاءاللہ ان ساروں کے خلاف ہم لوگ قانونی کاروائی ضرور کریں انشاءاللہ میں یہاں پہ اشرا بی بی کی بہادری کو ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ کی بہادری کو سنم جعوید صاحبہ کی بہادری کو میری بہن آلیہ حمزہ صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں جتنی ہماری خواتین نے جیل صحیح ہے اور جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہے جناب میاں محمود و رشید صاحب جناب اجاز چودری صاحب عمر چیما صاحب حسین نیازی صاحب جو کہ ملٹری کورٹ میں جتنے ہمارے لوگ پابندے سلاسل ہیں جو ہمارے ساتھی اس وقت ملٹری کورٹ میں پابندے سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشن انشاءاللہ ہم لوگ جاریوں ساری رہیں گے جس وقت کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا میں اس وقت اپنے بڑے بھائی جناب سینیٹر عظم خان صواتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں آپ سے کریں خاموش خاموش جار ایک بات کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک کے باسیو حضرت صالح علیہ السلام صرف چار آدمیوں نے اس کی اونٹھنی کو تکلیف پہنچائی مارا اور پوری قوم کو صدا دی گئی تھی آج اگر آپ عمران خان بشرہ بی بی اور ہمارے تمارے تمام اثارین جو ہیں جو اس وقت قید و بند میں ناجائز طور پر بند ہیں اور ہم ملک کے کونے کونے میں جھوٹے اور بےہودہ کیسوں میں اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں اٹھ جاؤ اور اپنی آزادی کے لیے یاد کرو اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بچے بچے کے دل پہ محبت سے حکومت کرتا ہے اس کی آزادی پاکستان کی آزادی سے منصوب ہے اس لیے پاکستان کی آزادی کے لیے اداروں کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ بزرگ اب بھی میرے بازو میں خدا کے فضل سے تھی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کروں گا میں نے کل کہا تھا اے لوگو آؤ مچھتر سال کے ضعیف کو گراؤ پھر اس کے بعد میرے لیڈر عمران خان کی طرف جانا اللہ کے فضل سے پاکستان کی عظمت کے لیے قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جس طرح یہ سارے وقلہ میری بہنوں اور بیٹیاں میرے بھائی کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا ظلم کا تشدد کا جہاں پارلیمنٹ کے ممبران کو بے لباس کیا جائے جہاں میڈیا کے افراد کو بے لباس کیا جائے جہاں ہماری بیٹھیوں کے گھروں کے اوپر چادر و چاردیواری کو پامال کیا جائے شرم کرو بغیر تو تم ہمارے بھائی ہو تم ہمارے بھائی ہو لیکن پتہ نہیں کون سی نسل سے ہو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم تمہارا حساب کے ساتھ برابر کرے گی انشاءاللہ پاکستان پائند آباد اس سے پہلے جو کچھ میرے وکیل بھائی پہ گزرا ہے وہ داد رسی کے لیے میرے ملک کے وقالہ اپنی عزبت کے لیے قانون غرائن کی اپر آنی کے لیے آپ نے اپنا کردار دوہزار ساتھ کی طرح کرنا پڑے گا اور ان ججوں کو میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو اور انصاف کو بچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر آج بشرا بی بی کی حمد اور جرد تو سلام پیش کرتا ہوں بشرا بی بی کو جب بتایا گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا کوئی وکیل آئے گا تو میں اس کے بعد جو رہائی کے دستغط ہوتے ہیں اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر سگنیچر کروں گی جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے انہیں بتایا کہ باہر جو ہے وہ پورے ملکہ میڈیا اور عمر عیوب صاحب اور سواتی صاحب اور دیگر قائدین جو ہیں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر پانچ سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے گا اس کے اوپر بی بی صاحبہ نے اگری کیا کہ میں جہاں پہ میری گاڑیاں اور میرا سٹاف اور میرے لوگ کھڑے ہیں میں اس طرف جاؤں گی لیکن ہمیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں اور سٹاف کو جا کر بتائیں کہ گیٹ نمبر تین پہ آئیں جب میں بتانے آیا تو اس کے بعد مجھے روک لیا گیا اور مجھے وہیں روک کے رکھا گیا نہ مجھے باہر نکلے دیا گیا حراست میں رکھا گیا حب سے بیجاہ میں رکھا گیا اور نہ مجھے اپنے ساتھیوں تک یہ پیغام دینے کے لیے باہر آنے دیا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری جو ہے وہ کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے شیم مقصد صرف یہ تھا کہ کئی میڈیا نہ دیکھ لے مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جیسے رات کے اندھیروں میں اپنے جرائم کرتے ہیں وہ جرم ایک دوہ پھر ریپیٹ کیا جانا تھا ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ایک ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا آج محرم چھ محرم ہے چھ محرم کے دن پاکستان کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ہم موہ چھپاتے پھیریں گے کہ ہم کہاں جائیں ان کو شرم اور حیاء ان کی بلکل ختم ہو چکی ہے لیکن بشرا بی بی کا میں پھر سے بتا دوں کہ بشرا بی بی کا عظم جو ہے وہ پہلی کی طرح خان صاحب کے ساتھ بلکل اسی طرح کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ میری جانب سے آپ پیغام دیں وہ بسیکلی تو انہیں پتا تھا کہ باہر گرفتار کر لیے جائے گا لیکن وہ اپنی مضبوطی کا پیغام دنیا کو دینا چاہتی تھی جس کو انہوں نے روکنے کے لیے مجھے ڈیٹین کیا بہت چکی ہے جو ایک ایک کر کے سوال کیجئے گا جی برنکل بیگم صاحب کو جی ایک 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 کر کے اڈیالا گیٹ کے گیٹ نمبر تین سے گرفتار کیا گیا ہے ہمارے تمام ٹیم اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ گیٹ نمبر پانچ پر موجود تھے ان کو نیب کے توشہ خانہ کے پانچویں کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے یہ توشہ خانہ ایک ایسا کیس ہے جو ہر روز نیب بچا دیتا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہم ہر روز جو ہے زمانت لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک نیا کیس نکل آتا ہے توشہ خانہ کے اندر بی بی کو گرفتار کیا گیا اچھے یہ بتائیے گا کیونکہ اس سے پہلے جو کمرہ عدالت کے اندر سماتی آپ لوگوں کی طرف سے بشرا بی بی کی زمانت کا بلس گرفتاری کے ایک درخواست دی گئی تھی اس پر جو نیب کی ٹیم تھی انہوں نے کہا بشرا بی بی ہمیں نیب کے کسی کیس میں گرفتار ہے مطلوب نہیں ہے تو آج کس طرح پھر انہوں نے نیا ریفرنس لیا اور کس طرح گرفتار دیکھیں یہی ان کی بدماشی ہے کہ صبح آج عدالت کے اندر جب ہماری جانب سے درخواست زمانت دائر کی گئی تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا یہ سب کچھ آف دے ریکارڈ تھا جائز صاحب نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں گرفتاری نہیں مطلوب تو آپ نے یہ بیل کیوں فائل کی ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں جو نو مئی کو خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کی گئی تھی وہ اسی القادر ٹرس کیس کے اندر تھی القادر ٹرس کیس کے اندر اسی طرح انہوں نے چھپ کر ان کا ایک مئی کے آہ کو جو ہے وہ وارنٹ لیا تھا اب بھی آج دن کے ٹائم جب عدالت میں تھے درخواست زمانت جج صاحب کے سامنے تھی تو اس وقت نیب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے ان کا وارنٹ جاری نہیں کیا گیا اس کے بعد جب دین بجے فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے کے بعد شاہد انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے اور اس کے بعد وارنٹ جاری کیا گیا ہے ایک سیکنڈ یہ لوگ دہیرت ہیں درپوک ہیں آئین شکن ہیں بے شرم ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منڈیٹ چوروں کی یہ حکومت ہے ان سے کیا توقع آپ کریں گے صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کیوں آپ کے کارکنان ہیں وہ آج بھی دیکھا جائے کہ وہ شاید اڑیال ہے جیل کی طرف آئیں انہوں آپ نے یہ بات کے ساتھ لینے کے لیے بڑی کافلے کی صورت جائیں گے لیکن کارکنان باہر نہیں نکلے اس کی کیا وجہ ہے اور یہ بتا دی گا کہ یہاں پہ یہاں میں ایک ایک کر کے ایک 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 سوال چھار سوال نہیں ہے ایک سوال ایک سوال ایک سوال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے جناب والا کہ ہم نے کسی کو کال نہیں دی تھی کیونکہ بی بی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ پردہ کرنے والی خاتون ہے اور ہم نے صرف آزم خان سفاتی صاحب ہو گئے بیسی یہ سیکریٹری جنرل میں ہو گیا ان کے اپنے سٹاف کے لوگ اور ساتھ ان کے وکلا ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور یہ ایک لوکی ایونٹ تھا لہٰذا ہم نے بالکل لوکی رکھا اور اس پہ یا کال دیتے ہیں تو ساری دنیا یہاں پہ ہمنڈ آتی ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے اور جی ہاں اور اعتجاب اور خان صاحب کا یہ حکم بھی ہے کہ ڈیاللہ میں ہم نے اعتجاج کی کال نہیں کرنی ہے حکومت اس وقت میں آپ کو جو واقعہ سنایا کہ جس ملک میں نام ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہم لوگ ہند سے کیوں علیدہ ہوئے تھے کہ ہم لوگ بیسیت مسلمان اپنا مذہب اپنی مرضی کے مطابق پریکٹس کر سکے اپنی نمازیں آرام سے ادا کر سکے آج اپنے ہی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اڈیاللہ جیل کے اندر اڈیاللہ چوکی کے اندر جو مسجد تھی اس کے دروازے مسلمان مسلمانوں کے لیے بند کیے گئے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی تو پیچھے آپ کا کیا رہ گیا جو شخص اپنا دین اور ایمان سے علیدہ ہو جائے جو کسی اور مسلمان کا رستہ نماز پڑھنے سے روکے تو پھر باقی چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی میں تو ان کا ان کے میرے میرے ذہن میں ان پولیس لوگوں کے مکروح چہرے سامنے آتی اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبر میں رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے جو اسد وڑائچ تھا وہ بھی نہایت فضول بیمان کرپٹ آدمی تھا اور یہ بھی جو آیا ہے یہ بھی اس سے کام نہیں ہے بہت شکریہ جو بہت شکریہ